ڈلی کے ایک اسپطال کا کوویڈ وارڈ پورے دن کی نچوڑ دینے والی محنت کے بعد ایک سواست کرمی کچڑا جمع کر رہا ہے کچڑے کے پیلے ڈبے میں ماسک، سر اور جوتے کے کور رکھے جاتے ہیں لال میں گلوز اور کالے میں دوسرا کچڑا رکھا جاتا ہے کچڑے میں پھینکے گئے ہر ہانی کارک سامان کو خاص سابدھانی کے ساتھ نشٹ کرنا ہوتا ہے پورے دیش میں ایسے ہزاروں صفائی کرمچاری ہیں جو کوویڈ نائنٹین کا کچڑا جوٹاتے ہیں اور سپیشل وین میں لاتتے ہیں یہ گاڑیاں ڈمپیارڈ پہنچتی ہیں جہاں کچڑا نشٹ کیا جاتا ہے لیکن کوویڈ نائنٹین کچڑے کا ایک اور ستروت بھی ہے جس کے بارے میں آسانی سے جانکاری نہیں ہوتی جو ہوسول سے آتا ہے تو وہ کلیکشن میں مارکس ہو گئے یا جو کوویڈ کی شیفٹی کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں یہ دیکھئے ماسک، گلوز اور چہرہ ڈھکنے کا کپڑا شاید گھر پر کورنٹین رہنے کے دوران کورونا وائرس سنکرمیتوں نے اس کا استعمال کیا ہے کچڑا جھٹانے والے اسے چھانٹتے ہیں اور ان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے صرف ماسک اور دستانے ہوتے ہیں پربا گپتہ جیسوں کے سامنے آرثک چنوتیاں بھی ہیں وہ دس برس کی عمر سے کچڑا بیننے کا کام کرتی ہے اور کچڑے میں ملا سامان بیچ کر ہی گزارہ کرتی ہے فیلحال زیادہ تر کام دھندے بند ہیں اور انہیں کم ہی کبار ملتا ہے زیادہ تر گھروں سے پھینکے گئے دستانے ملتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں بھارت کا ریسائکلنگ اوڈیوگ مزدوروں کی کمی سے بھی جوج رہا ہے کووڈ 19 کے لڑائی میں سوچھتا اور صفائی کا اہم یوگدان ہے ابھی زیادہ پراتھمکتہ پرکشن اور سواست کے مول دھانچے کو مضبوط کرنے کیلئے دی جارہی ہے لیکن ساتھ ساتھ بھارت کے اپششت نسترن اوڈیوگ پر بھی کڑی نظر رکھنا بہت ضروری ہے عرنو دے مکردی بی بی سی نیوز دلی